دوستو یہ درگہ حضرت مردانے گیب شاہ بابا کی درگہ ہے بتایا جاتا ہے آپ عرب سے ہندوستان آئے اور آپ کا مزار مبارک بنگلور کے سی سمندرہ علاقے میں موجود ہے جہاں یہ درگہ بنی ہوئی ہے وہاں آس پاس کا علاقہ پہاڑ اور پانی سے گھرا ہوا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ درگہ بلکل کنارے پر موجود ہے بتایا جاتا ہے آپ کا آستانہ تقریبا نو سو بیس سال سے یہاں پر ہے مردانے گیب شاہ بابا کی ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ عرب سے اس جگہ پر آئے ایک جادوگر کو ختم کرنے کے لیے جہاں آپ کا مزار مبارک موجود ہے اس جگہ پر ایک جادوگر رہتا تھا اسے ختم کرنے کے لیے آپ یہاں آئے اور اسے ختم کرنے کے بعد جہاں آپ کا اصل آستانہ موجود ہے اسی جگہ آپ لوگوں کی نظروں سے گائب ہو گئے تھے اسی لیے آپ کو مردانے گیب کہا جاتا ہے دوستو یہ تو پہلے کی کرامت ہو گئی لیکن آج بھی آپ کی زندہ کرامت لوگوں کے سامنے ہے وہ کرامت یہ ہے کہ آپ کے مزار کے آس پاس پانی ہی پانی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پانی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے پانی آپ کے مزار کے اندر تک داخل نہیں ہو پاتا جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں لوگ آپ کے آستانے پر موجود ہیں اور ان کے بالکل قریب سے تیز پانی گزر رہا ہے لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے ولی کے سائے میں ہیں اور اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں یہاں پر ہزاروں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی پریشانی سے نجات پاتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن کے فیض کے سبب آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنی تیز بے رہا ہے لیکن پھر بھی درگاہ میں نہیں آ پا رہا ہے بے شک یہ اللہ کے ولی کی زندہ کرامت ہے اصل میں کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو ہمارے دماغ میں نہیں آسکے یقیناً اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں کا دل اس ویڈیو کو دیکھ کر خوش ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ